جگدلپور میں پولیس نے اندھے قتل کی گتھی سجھا دی ہے بتایا جا رہا ہے یوک کی ہتیا پرانی رنجیس کے چلتے کی گئی پولیس نے ہتیا کے تینوں آروپیوں کو اگرفتار کر لیا ہے جگدلپور شہر سے تین کلومیٹر دور آسنا میں ایک یوک وکل کی لاش ملنے سے حرکم مجھ گیا ہتیا کر آروپیوں نے لاش کو آسنا کے جنگل میں فیک دیا تھا اور فرار ہو گئے مرت یوک کے شریف پر چھوٹ کے نشان دیکھ کر پولیس نے ہتیا کی آشن کا جتائی تھی جس کے بعد پولیس نے سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے ہتیا میں شامل تین لوگوں کو شک کے آزار پر پکڑا اور جب سکتی سے پوچھتا چکی گئی تو ان لوگوں نے ہتیا کی گھٹنا کو انجام دینا سوکار کر لیا پولیس نے بتایا کہ پرانی رنجیس کے چلتے یہ ہتیا کی گئی تھی ان تینوں نے مل کر وکل کی لات بھوسوں اور ڈنڈوں سے جم کر پٹائی کی اور موٹر سائیکلز پر بیٹھا کر آسنہ کی جنگل میں لے گئے جہاں انہوں نے اس کی گھرہ دوار کر ہتیا کر دی اور شف جنگل میں چھوڑ کر فرار ہو گئے پولیس نے تیرو آروفیوں کو پکڑ کر جیل بھیج دیا ہے بسیکلی یہ معاملہ تھانا کوتوالی چھتران ترگت ہے جہاں تین دن پہلے آسنہ کے جنگل میں ایک ڈیت باڈی برامت ہوئی تھی اور پردھم دستے یہ معاملہ ہتیا کا پرتیت ہونے سے ہتیا کا اپراد کوتوالی میں درج کیا گیا تھا اور اس میں جو مرطق ہے ان کی پہچان جو ہے وکل ناراہیٹ چوہان ارفہ اکتو چوہان کے طور پر کی گئی تھی اور اس میں جو سہر میں الگ الگ جو سی سی ٹی بھی فٹیز کچھ سندیہ اسپاد موبائل نمبر اور جو ٹاور ڈم کے آدھار پر تین سندیہیوں کی سناکت کی گئی تھی یہ جو چھوٹو بغیل رنکو بغیل اور سنتو سام ان تینوں کی نیدلتر پتہ ساجی کی جا رہی تھی اور انہیں جو ہے کل الگ چھتوں سے پکڑا گیا ربندرنات تیگوہ یونیورسٹی formerly known as ISECT یونیورسٹی the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals join India's premier skill based university ربندرنات تیگوہ یونیورسٹی سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا پھلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تا ڈکھن نیوز آپ کے حقے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھن نیوز موسیقی